شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دیر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے ڈیت اینڈ ڈائنگ کی یعنی ڈیت کیا ہے اور ڈیت کی پروسیس کو ہم کیس طرح ڈیل کرتے ہیں ایف و اینڈ میں ڈیت اینڈ ڈائنگ کی امپورٹنس کیا ہے ڈیت اینڈ ڈائنگ کو ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کچھ جنرلی اس کے بارے میں بات کریں گے جب آپ ہسپیٹل کے اندر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مختلف قسم کے سینیریوز آئیں گے ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا وہ مر گیا اب اس کے فیملی کو آپ لوگوں نے کس طرح سپورٹ کرنا ہے اس کے فیملی کو آپ لوگوں نے کس طرح کونسل کرنا ہے کیونکہ وہ مختلف قسم کے شور وغیرہ سٹارٹ کر لیتے ہیں رونا دونا سٹارٹ کر لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے وہ مر جائے تو اس کو آپ لوگوں نے کس طرح ایڈنٹیفائی کرنا ہے کون کون سے وہ سیمٹمز ہے کون کون سے وہ ایریاز ہے جہاں سے آپ یہ کانفرم کر سکتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح پیشنٹ ہوتے ہیں جس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے فر ایکسپل انڈ سٹیج کرانک ڈیزیس کے جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں کینسر کے ساتھ پیشنٹ ہوتے ہیں تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی بہت زیادہ کم رہ چکی ہے تو اس کے مختلف قسم کے سائیکالاجیکل ڈیپریشنز ہوتی ہیں ان پیشنٹ کی اب آپ لوگوں نے اس کے سائیکالاجیکل ڈیپریشن کو کس طرح دور کرنا ہے ان پیشنٹ کو آپ لوگوں نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے جو کہ انڈ سٹیج کرانک ڈیزیس کے ساتھ ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی سینیریوز آئیں گے آپ لوگوں کے سامنے دورنگ جور پریکٹس انسائیڈ دا ہسپیٹل تو اگر آپ لوگ ڈیت اینڈ ڈائنگ کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سٹیڈی کر لیں اس کو اچھی طریقے سے جو ہے سمجھ لیں تو اسے آپ لوگوں کو جو ہے دو تین ایریس پہ بہت زیادہ جو ہے اس کی بینیفیٹس ہوگی ایک یہ کہ آپ لوگ اس سے پیشنٹ کی ایکسپائری کے بارے میں کنفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ابھی زندہ ہے یا یہ پیشنٹ جو ہے یہ ایکسپائر ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیشنٹ جو ہے ایک کرانک پیشنٹ ہے اس کی زندگی کے کوئی چانسز نہیں ہے جو ہے سائنس کے بیس پہ باقی زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہے تو ایک انسان کو زندگی دے سکتے ہیں لیکن ہم سائنس کے بیس پہ ہمیں جو پتا ہوتا ہے اس طرح کی پیشنٹ کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کو ہم نے کس طرح کانسل کرنا ہے اور تر جو ہے اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ مر جائے ایک پیشنٹ جو ہے وہ ڈیٹ ہو جائے تو اس کے فیملی والوں کو ہم نے کس طرح سپورٹ کرنا ہے کون کون سے ایریاز ہے جہاں پہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھ آجے گی تو سب سے پہلے ہم ڈیٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں موت یعنی ڈیٹ کیا ہے اور موت کیا ہے تو دیفینیشن آف ڈیٹ تو دیکھیں جب ڈیریفورسیبل سیزیشن کا مطلب یہ ہے اگر وہ چینجز وائٹل سسٹم ہے جس کو ہم ریکوور نہیں کر سکتا فر اگزامپل ہرٹ نے اپنی پامپنگ کرنا چھوڑ دی ریسپائریشن لنگز نے اپنی کام کرنا چھوڑ دی اس کے ساتھ برین کی ایکٹیویٹی ہاتم ہو گئی تو اس کو ہم کہتے ہیں وائٹل آرگنز یعنی وہ سسٹم جو کہ ہیومن بڈی کی لائف کیلئے ضروری ہے اگر وہ اپنا کام پرمننٹ چھوڑ دے فر اگزامپل ہرٹ نے پرمننٹ جو ہے وہ پامپنگ سٹاپ کر دی لنگز نے پرمننٹ جو ہے اکسیجن جو ہے وہ ایکسیلیشن انہیلیشن کرنا چھوڑ دی تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیت تو دیکھیں ڈیت ایک انڈیویجول پارڈ کا بھی ہو سکتا ہے اور تراؤر دا ہیومن بڈی کے بھی ہو سکتا ہے فر اگزامپل آپ لوگ جو ہے پڑھیں گے برین ڈیت برین ڈیت میں صرف اور صرف ڈیت جو ہے وہ آ جاتی ہے وہ اکر ہوتی ہے صرف اور صرف برین کی باقی جتنی بھی وائٹل سسٹم ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے پیشن وینٹیلیٹر پر پڑھا رہتے ہیں مہینے تک وہ زندہ رہتا ہے لیکن برین اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اسی طرح کچھ ڈیت جو ہے وہ دو تین وائٹل سسٹم ہوتے ہیں جس میں دو تین وائٹل سسٹم انوال ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وائٹل سسٹم یا سارے وائٹل سسٹم جس طرح میں نے بتایا تو دیکھیں دیت جو ہے اگر ہم کمپلیٹ ڈیت کی بات کریں تو کمپلیٹ ڈیت میں تراؤوٹ تا وائٹل سسٹم جتنی بھی 11 سسٹم ہے ہیومن بڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ سارے اپنا کام چھوڑ دے تو اس کو ہم کہتے ہیں دیت اب دیت کی ٹیفرین ٹائپس ہے کچھ جو ہے وہ برینڈ ڈیت ہے کچھ اس کی ڈیفرین ٹائپس ہے دیت is a complex process and as well as a state دیت is state of being dead دیکھیں دیت جو ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں یہ ایک complex process ہے یعنی جتنی بھی ہیومن بڑی کے وائٹل سسٹم ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور جب ایک بندہ مر جائے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں دیت یعنی دیت is a state of being dead یعنی جب ایک بندہ جو ہے وہ چلا جائے ایک بندے کے وائٹل سسٹم اپنا کام چھوڑ دے تو اس کو ہم کہتے ہیں دیت یعنی اس condition کو ہم دیت کہتے ہیں اور یہ patient جو مر گیا اس کو ہم کہتے ہیں dead تینٹالوجی the study of death and dying and the psychological mechanism of dealing with them is known as تینٹالوجی یعنی scientifically اگر ہم death and dying کی اور کس طرح ہم نے psychologically اس grief کو اس بریومنٹ کو اس جو ہے psychological tension کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ deal کرنا ہے اس سبجکٹ کو اس study کو ہم کہتے ہیں تینٹالوجی یعنی تینٹالوجی وہ study ہے جس میں ہم death and dying کی جو process ہے اس کو study کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک patient کی during the time of dying اس کی جو سائے ecological depressions ہوتی ہیں اور اس کے family کی جو feelings ہوتی ہیں ہم اس کو بھی study کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم dealing کرتے ہیں تو مطلب یہ کہتے ہیں تینٹالوجی میں ہم patient کی death and dying along with the psychological stress and depression which is related with the process of death and dying we may study in the in the story of تینٹالوجی تو دیکھے تینٹالوجی میں آپ لوگوں سے اس طرح سے پوچھا جا سکتے ہیں کہ what is تینٹالوجی تو the study of death and dying and the psychological mechanism of dealing with them is called تینٹالوجی death تو دیکھے death کی مختلف قسم کے type سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا clinical death اب دیکھے clinical death کیا ہے the few moments after the heart stop pumping breathing stop and there is no evidence of brain activity but rucicitation is still possible تو دیکھے جب ایک patient کے vital system for example اس کی heart pumping stop کر دے اس کی جو ہے lungs oxygen saturation کرنا stop کرے اس کے ساتھ ساتھ اس کی brain کی activities brain کی جو impulses ہے وہ stop ہو جائے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں clinical death اور clinical death میں پھر بھی possibilities ہے اگر ہم resuscitation start کرے اگر ہم patient کو جو ہے CPR وغیرہ start کرے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے possibility ہے کہ patient recover ہو جائے toward their life تو مطلب یہ کہ clinical death وہ conditions ہے جس میں ایک system اپنا کام چھوڑ دے اور کام کرنے کے فوران بعد for example within 1 minute اور 2 minute اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں clinical death اور clinical death میں death میں اگر ہم جو ہے اپنی محنت کرنا start کر دے CPR start کرے اس کے ساتھ ساتھ AED ہم جو ہے patient کو لگا دے اگر heart میں کوئی problems ہے اس کے ساتھ جتنے بھی clinical life maintaining medicine اگر ہم وہ اس کو start کرے تو اس کے وجہ سے possible ہے کہ اس کو ہم recover کرے second ہے brain death تو دیکھیں brain death mostly جب آپ duty کریں گے سیس یوز کے اندر آئیس یوز کے اندر ایم آئیس یوز کے اندر تو وہاں پہ آپ لوگ اس طرح کے patient دیکھتے ہو mostly surgical آئیس یوز میں the person no longer has reflexes or reflexes or any response to vigorous external stimuli may still be able to breathe and survive for some time brain death دیکھیں mostly جتنے بھی tba ہوتے ہیں traumatic brain injury کے cases rta cases ہوتے ہیں نیرو سرچری کے تو وہاں پہ mostly brain death جو ہے وہ cause ہوتی اب brain death ہم اس condition کو کہتے ہیں جس میں brain اپنا کام کرنا چھوڑ دے brain کی جو کام human body کی maintenance کرنا وہ کام کرنا چھوڑ دے باقی جتنے بھی vital system ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ventilator لگا دے تو ہو سکتے کہ patient مہینوں تک اپنی زندگی گزار سکے لیکن اس کی کوئی activities نہیں ہوتی وہ کوئی pain وغیرہ کو response نہیں پیش کرتا بلکل وہ پڑھا رہتا ہے اور جتنے بھی اس کے system سے وہ اپنا کام کرتے تو اس condition کو ہم کہتے ہے brain death اس کے لئے different type of test corneal reflect test جو محترف قسم کے test وہ آپ لوگ اس کے لئے use کر سکتے اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ the patient is dead of brain dead social dead to دیکھیں social dead descendant treated like a corpse by other social dead کا مطلب یہ جب society آپ کو dead consider کیا جائے expire consider کیا جائے جس کو ہم کہتے ہے لاش یعنی پھر لاش کو غسل دینا اس کے لئے قفن دفن کے انتظام کرنا تو اس condition کو کہتے social dead یعنی جب سارے society لوگوں کو پتہ چل جائے مسجد میں یا کسی دوسری جگہ پہ اعلان کرے فلا بند جو حفاظ ہو چکا ہے تو society کو پتہ چل جائے فلا بند اب descendant کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو کہ اب اس کے ریلیٹیوز ہے اس کو پتہ چل جائے treated like a corpse جس کو ہم کہتے ہے لاش اگر باقی لوگ آپ کو لاش کنسیڈر کیا جائے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہے social death تو یہ مختلف قسم کے ٹائپ سے death کی اب دیکھیں ڈیت کو کی فلس ہتم ہو جائے ہرٹ کی ایکٹیویٹی سٹاپ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہے death کی پیشن ایز ایکسپائر اس کے ساتھ ہم ریسپائیریشن کو دیکھتے ہے اگر ریسپائیریشن جو ہے بلڈ پریشر بلکل زیرو تک آجائے برین ایکٹیویٹی EEG کے ذریعہ اگر ہم برین کی ایکٹیویٹی میزر کرے تو اگر بلکل فلیٹ لائن آجائے تو یہ مختلف قسم کے جو ہے اگر یہ بلکل فلیٹ نظر آجائے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہے death unreceptive and unresponsive unreceptive کا مطلب یہ ہے کہ نہ پین کو اس کے ریسپٹر دیتا ہے نہ وہ کسی کے آواز کو جو ہے ریسپونس دیتا ہے جب پیشن ایکسپائر ہو جائے no moment and no breathing اس طرح death کے دوران پیشن کی no breathing no respiration ہوتی ہے no reflexes اس کو punch کرے اس کے اوپر سٹریس اپلائی کرے تو وہ کوئی ایکٹیویٹی شو نہیں کرتا a سٹاپ ہوتی ہے برین کی سرکولیشن بھی نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وائٹل سسٹم ہے جو کے لائف کے لیے ضرور ہے وہ سب جو ہے وہ بلکل سٹریٹ لائن جو بن سائیکالوجی آف ڈائن دیکھیں سائیکالوجی آف ڈائن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیت کے دوران یعنی جب ایک پیشن کو فیل ہوتا ہے تو اس کی کس طرح سائیکالوجیکل اس کی فیلنگ ہوتی ہے اس کے جتنے بھی اٹینڈین ہوتے ہے اس کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے جس میں بڈی کے جتنے بھی پارٹ سے وہ اپنا کام کرنے چھوڑ دیں اس طرح جب مختلف قسم کے ایری ایک سیل ہو جائے دوسرا سیل ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح یہ سیریز چال رہا ہے اور اس دوران پیشن کو بہت سیویر پین فیل ہو رہا ہے اور مختلف قسم کے اس کے سائیکالاجیکل فیلنگ ہوتی ہے اسی طرح مختلف قسم ہو سکتے ہیں کچھ سرڈن ڈیت ہوتے ہیں پیشن کرانک ڈیزیز کے ساتھ پرولانگ ٹائم کے لیے بیٹ پر پڑا رہتا ہے لیکن اگر ہم پرمنیٹ بات کرے تو جتنے بھی بات ہم نہیں کی ہے سارے کے سارے میں کچھ بیسک چینجز آ جاتی ہے اور بیسک چینجز جسر ہم نے بات کی اسی جی فلیٹ ہو گیا اسی طرح پلس سٹریٹ فرورڈ ہو گئے تو ان سب کی وجہ سے یہ سارے چینجز لیٹ کرتی ہے یعنی اگر ایک بندہ مر جائے ایک بندہ وہ ہو جائے اب دیکھیں یہ ایک سپائری ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جتنی بھی مورڈرن ہسپیٹل ہے اگر آپ لوگ وہاں پہ بات کریں تو وہاں پہ ہماری ہم اس ورڈ کو بہت یاد یوز کر لیتے لیکن ہم اس کو جو ہم اس دیڑ بڑی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو مرد کہ سکتے لیکن کیونکہ ہم اس چیز کو کہتے ہے جس ہم پہلے سے اس کی موت کا پتہ ہو لیکن اگر ہم پیشن کے لیے اس پیشن پیشن کیس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ پیشن جو ہے اب مر چکا ہے سی 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 پیشن کو دیکھیں گے اگر اس کی چیز 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 کمپریشن وہ بلکل سٹاپ ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشن is نو مور وی دس اس ترہ بلکل پلس لیس ہو بلکل اس کے برابر ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ سائن سیمٹم دیس آر دا موس ایمپورٹن یہ کچھ سائن سیمٹم دیس وان دیس آر دا موس ایمپورٹن تو سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہے پیلر مورٹس پیلر مورٹس ہم کس کو کہتے بلکل پیل کلر کا نظر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہے پیلر مورٹس تو یہ سکیوز میں اکثر پوچھا جا سکتے کہ پیلر مورٹس تو پیلر مورٹس 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 تُو دیکھے مورٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پیشن جو مر جائے اس کی ڈیت ہو جائے تو اس کا جتنا بھی بلڈ ہے وہ اس کے پیلی فری میں جمع ہو جاتا ہے یعنی اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سویل ہو سٹارٹ ہوتا ہے تو اس condition کو ہم کہتے ہے لیور مورٹس الگر مورٹس اب الگر مورٹس کیا ہے در دکشن ان سکیوز میں اکثر پوچھے جا سکتا ہے کہ when temperature of the dead body is equal to the environmental temperature then this is called to is called algor mortis this is generally a steady decline until matching ambience temperature to ambience temperature کا مطلب یہ جس جگہ پہ پیشن پڑھا ہو جس جگہ پہ یہ dead body پڑھی ہوئی ہے اگر پیشن کی temperature اس کے برابر ہو دی تو اس کو کہتا ہے algor mortis اور یہ جو ہے ایک patient with the passage of time کیونکہ پیشن یعنی جب dead body پہ کچھ time گزر جائے تو اس کے بعد اگر ہم اس کے ہاتھ پاؤں کو اٹھانے کی کوشتر کرتے تو ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ سٹی بن بن جاتی ہے تو اس condition کو کہتے ہے rigor mortis decomposition into simple forms of matter accompanied by a strong unpleasant order جب expired dead body پہ کچھ time گزر جائے تو اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے complex جو ہے وہ simple matter میں convert ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کے smell unpleasant جو ہے وہ others وہ پائدہ کر دیتی ہے dead body تو اس condition کو ہم کہتے ہے decomposition تو دیکھیں چیتنے بھی pillar mortis layer mortis algor mortis rigor mortis یہ آپ لوگ نے MCQs کے لئے یاد رکھنا ہے اس chapter سے اگر MCQs آج تو بالکل یہ surety ہے کہ اس chapter سے sign of کوئی MCQ ضرور ہو گی موسیقی